ہیلو فرین میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریاکشن پرام منسٹر نرندر موڈی نے ایک دفعہ پھر سے کشمیر اور آرٹیکل تین سو ستر کو لے کے ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا ہے کشمیر کے اندر جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں بی جے پی نی اپنا مینیفیسٹو جو رکھا ہے اس میں دو بڑے اہم پوائنٹ ڈسکس کیا ہے ایک یہ کہ آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانا اب یہ جو ہے انڈیا کی ہسٹری بن چکا ہے مطلب اس کو ریسٹور کبھی نہیں کیا جا سکتا مطلب دریکٹر اور انڈریکٹر انڈیا نے پاکستان کو یہ میسید دیا ہے کہ کشمیر کو اپنا بنانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیو دوسری جانب ایک بہت بڑی بات جس کا کافی ٹائم سے جو ہے ہندو پنڈیٹو کو انتظار تھا کہ وہ اپنے گھر کب لوٹیں گے تو اس دفعہ بات یہ کی جاری ہے کہ کشمیر کے اندر ہندو پنڈیٹو کو واپس بولایا جائے گا موڈی صاحب نے جو کہا ہے کہ مائنورٹیز کو ہم کشمیر کے اندر جو ہے پور امن طریقے سے بزائیں گے انہوں نے سکھ کی بات کی ہندو کی بات کی لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بات نہیں کی مطلب کہ مسلمان کشمیر کے اندر میجورٹی میں ہے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہے کشمیر کے اندر ہونے جاری ہے اس پورے ریجن میں اس کا بہت بڑا چینج آنے والا ہے اور پاکستان اس کے اوپر کیا ریٹ کرے گی کیا پاکستان واقعی آرٹیکل تین سو ستر کو ہسٹری سمجھ رہی ہے جس کو انڈیا جو ہے بار بار پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ کشمیر کو بھول جو کیا واقعی پاکستان بھول جائے گا سو امام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے لیکن آپ دوستوں سے ریکویسٹ رہے کے چینل کو سبسکرائب کریں میں کہتا ہوں جی یہ بی جے پی ہے اور مودی ہے نا اس نے جو تین چار سال پہلے جب یہ تین سو ستر آرٹیکل ختم کیا تھا تو اس وقت جو پاکستان کی حکومت تھی ان کے جو بھی قائد تھے اس وقت پاکستان کی حکومت کے عمران خان کی تھی جی عمران خان نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کیا تھا نا کہہ رہے تھے سارے پاکستانی قوم سڑکوں پر نکلے لیکن دو منٹ کے لیے خاموش ہو جائے ہاں جی تو خاموش تو آج بھی کر لیتے ہیں انڈیا ہمارے پہ ہمارے کشمیر پہ قبضہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور ہم جو جن کا ساتھ دے رہے ہیں کوئی یوم جہتی کشمیر کے ساتھ پانچ فروری پچیس سال سے منا رہے ہیں اب صرف وہ منانے تا کی رہ گئے ہیں اب ہم سب کو چاہیے کہ کشمیر جو ہے اس کو بچانے کے لیے ہم احتجاج کریں ہماری حکومت جنگوں سے ہوا نہیں احتجاج سے کہا ہوگا نہیں جو نہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اقوام مددہ میں اچھا وہاں پہ بھی فیل ہو چکے بلاول بٹو نے فرمایا یہ بلاول بٹو کی یہ میں نے نہیں سنی آپ کہہ رہی ہیں تو ہوگی انہوں نے کہہ کہ یونائٹیڈ نیشن میں کشمیر کے مددے پہ بھارت کی تو دنیا سنتی ہے لیکن پاکستان کی نہیں سنتی بلاول کا بیان نکال دے خیر میں اس ویڈیو میں چلا بھی دوں گی اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں عملے میں ہم سب کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کشمیر کے نعرے لگا جاتے ہیں موڈی صاحب بار بار کہتے ہیں پاکستانیوں ہوش کے ناخلو یہ کشمیر تمہارا نہیں ہو سکتا دوسرا پاکستان کہتے کہ وہاں پہ زیادہ مسلمان ہے اس لئے کشمیر ہمارا ہے تو وہ کہہ رہے وہ جو وہاں پہ ہندو پنڈٹ سے جن کو نکالا گیا اب ہم الیکشن کے بعد انہیں بھی یہاں بس آئیں گے ویسے وہ اب جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے تو وہ جس کو مردی بسا سکتے ہیں ہمیں تو وہ نکال رہے ہیں ماں سے اب ہم کیا کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر نہیں سنی جا رہی تو ہمیں بتا ہی دیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں بات تو یہ کر رہے ہیں تو آپ دو ہزار انیس کے کر کے بیٹھے ہو میں نہیں ہم تو چھپ جی انیس سو سنتالی سے ازاد ہے اس وقت ہی چھپ ہے نہیں تو آج جاکہ ازاد نہ کرا لیتے ہو دیکھیں اب ہم ہسٹری کو دیکھیں تو سکسٹی پرسن جو کشمیر ہے وہ انڈیا کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پاکستان کے پاس 30% اور 10% چینے کے پاس گیا اب آپ اس طرح سے دیکھیں تو اب ہم کلیم تو کر رہے ہیں کہ چینہ پاکستان کا شہر آگے ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور چینہ کے کشمیر چینہ تمہارا دوست ہے کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں کشمیر جو ہے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کیسے لیکن ایکچوال میں دیکھا جائے تو ایسا ہو نہیں رہا ہو نہیں جیسے کہ کچھ کچھ ایسا 60% ڈیوائیڈ ہوا انڈیا کے درمیان اور انڈیا کے پاس اور 30% پاکستان کے پاس 10% چینہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اب ہم شروع نعرے ہی لگا رہے ہیں ہر سال ایک ہمارا سلوگن ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا ایسا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور آرٹیکل تین سو ستر جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں انڈر اندر مودین اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اور اسی طرح یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو الائنس جس طرح انڈیا کر رہا ہے الائنس وہ بنائے رہے اپنی ڈیفرینٹ بڑے کنٹریز کے ساتھ مل کے ہمارے ہمارے جو پولٹیک سے پولٹیکل ایکٹیوٹیز ایسے تو نہیں ہو رہی ہم لوگ سیپریٹ ہو گئے ہیں ہماری انٹیٹی اتنی نہیں ہی ہماری سٹرونگ نہیں ہے ہمارا بے کتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا انڈیا کے پاس ہے تو اس وجہ سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں دنیا کے سامنے اور اپنا جو موٹیف ہے نا وہ دنیا کے سامنے سٹرونگلی نہیں پریزنٹ کر سکتے ہم کہتے ہیں دنیا کو کہ کشمیر ہمیں دلا دو دنیا سوٹی ہو کہ بھائی یہ ملک تو خود اکنومک رائیسز میں ہے کشمیر اتنا بڑا اتنا بڑا کشمیر جو اپنے پاس تیس پرسن کشمیر ہے نہ وہاں کوئی ترقی ہے نہ کوئی ایڈوکیشن کا سسٹرم ہے نہ کوئی روزگار ہے دیکھیں ابھی آپ ہماری جی ڈی پی دیکھیں اور ہمارے پاس انپلائیمنٹ اتنی ہو چکی ہے اور انفیلیشن ریٹس دیکھیں دن بزن کتنی بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس اور پولٹی نہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہر دو تین سال بعد حکومت گر جاتی ہے نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے اب جو پچھلی گورنمنٹ نے جو پولیسز بنائے ہوگی اگلے آگے وہ چل نہیں پا رہی ہوتی اس وجہ سے بھی مسئلہ یہ آرہا کہ ڈیولیمنٹ نہیں ہو رہی نہ انفرسٹرکچر میں ہو رہی موڈی صاحب بار بار جو ہمیں کہتے ہیں کہ کشمیر کو بھول جاؤ تو کیوں نہیں ہم بھول رہے اور اگر ہم نہیں بھول رہے تو ہم اس کو حاصل کب کریں گے دو ہی چیزیں یا تو لے لو یا چھوڑ دو ہم سروب یہ ہی تمہیں آپ کو کہہ رہا ہوں کی موڈی کا جو وہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو موٹیف ہے سٹرونگ ہے اس کی وجہ یہ ہی کہ ایک تو یہ بات ان کے بعد سٹرونگ جی بڑے بڑی کنٹریز ہیں ان کا جیسے کی ہمارا ہم لیتے ہیں ایک تو اس کا موڈی کا سٹرونگ ہو جاتا ہے اور جیسے ڈیولمنٹ کے حساب سے بھی دیکھیں تو انڈیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے ہم بہت پیچھے رہ چکے جو کشمیر کشمیر کا نعرہ ہم لگاتے ہیں اس کی سچائی پھر کیا ہے ابھی سچائی تو کچھ لگ نہیں رہی کیوں کہ دیکھیں جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کرنی پا رہے ایک چولی ٹھیک ہے کشمیر میں جس طرح سے جس طرح سے وہ کوپائٹ جس نے نرندر موڈی نے جس طرح ترکی کی ہے کشمیر کے اندر جو ڈیولمنٹ کی ہے جس طرح آرٹیکل دو تین سو ستر ہٹا دیا جیسے وہاں انفرسٹریکچر بنا لیا بہت ساری ترکیاں وہاں کیے تو ہم نے کیا کیا کشمیر میں کچھ بھی نے کیا بجلی تک ان کو نہیں پروائیٹ کر رہے تھے وہ بھی ان بچاروں نے وہ ہاں پروٹیسٹ کر کے بڑی مشکل سے انہوں نے وہ ساری چیزیں حاصل کریں گے پاکستانی میں آج آپ کے پلیٹ فورم سے انڈیا کو موڈی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کشمیر پاکستان کا تھا کشمیر پاکستان کا ہے اور کشمیر پاکستان کا رہے گا وہ پاکستان کا حصہ تھا رہی بات ابھی تین سو ستر کی بات کرنے کی تو وہ انشاءاللہ اس کا خواب رہے گا وہ جو اس کا منشور ہے وہ ہمیشہ انتہا پسند تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی انتہا پسند دی کی وجہ سے اب ان کے اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں کیا ہوا ان کے آپ ان کے اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں یہ ایک دو اپنے ممبئی کو شو کر آتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں جو ہے نا یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہم دنیا چاند پہ پہنچ گئے ہیں ہم نے یہ کر لی ہے ہم نے وہ کر لی ہے آپ اتر پردیش دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ اس کے دوسرے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کی حالت تو دیکھیں آپ آبادی کے لحاظ سے تو یہ بڑا ملک ہے کہتا ہے کہ میں بڑا ملک ہوں لیکن کیا ان کو ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں کیا جا وہاں جو پاکستانی مسلمان ہیں دوسرے جو ہے نا مذہب کے لوگ ہیں کیا ان کو وہاں پہ فنڈیمنٹل رائٹس دیے جا رہے ہیں ارے بھائی کس طرح کی باتیں کر رہے ہو آپ اپنے ملک پہ تو پہلے نظر رکھو ملک کو تو دیکھو بعد میں آپ کشمیر کے طرف آنا جو ریاست آپ کے پاس اس وقت ہے پہلے آپ اس کو تو دیکھو یہی بات تو میں اب آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ہمیں اپنے پاکستان کو دیکھنا چاہیے ہمارے پاکستان میں آٹے کے مسئلے ہیں بجلی کی مسئلے ہیں بھارت میں بھی مسئلے ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے لیکن ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے دنیا کی فیف لارجسٹ اکانومی ہے بھیک نہیں مانگ رہے مزیراعظم کی دنیا ریسپیکٹ کر رہی ہے اور یہ ایک اچھی پوزیشن ہے ان کی گلوبلی یہ اگر آپ ڈینائے کر رہے ہیں میں ڈینائے کروں گے تو سو فیکٹس وہاں پر آ جائیں گے لیکن بعد یہاں پر یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کشمیر ہمارا ہے ٹھیک ہے صرف تو ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہم کہتے ہیں جمعہ کشمیر جو ہے انڈیا سے ہم رہا کروائیں گے جب انہوں نے آرٹیکل ہٹایا تو کہ تب اور اگر ہم جذبے والی قوم ہوتے تو ہم جا کر لنے لگ جاتے ہیں دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی ہمیں تو اپنے ملک پر فوکس کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں آپ نے جو بلکل بات کی ہے یہ حقیقت ہے اور اس کے ہمیشہ میں تائد کرتا ہوں لیکن غزارش یہ ہے اب میں آپ کے اسی پلیٹ فارم کے تھو اپنے پارلیمنٹ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو آواز اٹھانی ہے وہ ہم اٹھا چکے یا تو آپ پارلیمنٹ میں کوئی اس طرح کا لہے عمل لے کے ہیں جسے کشمیر کی عوام تک ہمارا پیغام جانا چاہیے اگر ہم بات کریں کروس بارڈر ٹیرریزم کی جو انڈیا کہتا ہے کہ بھئی در سے دہشتگرد آتے ہیں کشمیر کے اندر آرمی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اب انہوں نے اپنی کشمیر پولیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ گنے امریکہ سے منگوا لی ہیں تو ہمارے پاس تو کچھے ڈاکووں کے لیے گنے نہیں ہیں تو ہم کشمیریوں کے لیے کیسے منگوا یں گے ٹھیک ہے اب جیسے جیسے چالیس ڈاکو ہمارے کنٹرول میں نہیں آرہو ڈاکو نے یوٹیوب چینل بنا لیا اپنا اور تو پھر دیکھ لیں ہے اب خود ہی دیکھ لیں ہم کس در جائیں ہم اپنے ڈاکو نہیں سمال سکتے تو کشمیر کو کیسے سمال لیں گے ہاں اس وقت جو جس دن یہ کچھے گئے ڈاکو نے گیارہ پولیس والوں کو شہید کیا ہے اس دن سے پنجاب دوستوں کو بتا دوں کیونکہ میرا چینل باہر بہت دیکھتے کچھا جنوبی پنجاب کا ایک ایری ہے جس کا نام ہے کچھا اور وہ کچھا پورا ڈاکو کے کنٹرول میں ہے کوئی وہاں پر نہیں جا پا رہا سادکابات رہی بیار خان اور سندھ کے درمیانی جو علاقہ اس کو کچھا کہہ جاتے ہیں کشمیر کا کیا کرے وہاں پہ تو موڈی صاحب الیکشن کروا رہے ہیں اوپر ہمیں بھی کہہ دے کہ کشمیر کا نام نہیں اب لینا تو ہم لینا چھوڑ دیتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیوں جی ہم تو نام اب آپ کے چینل پہ آکے تو نام لیں گے ہم اور شاید ہماری کوئی بات سنی جائے کہ اگر کسی جگہ پہنچ جائے ہماری آواز تو کشمیر ہمارے پاس وہ بھارت والا آ جاتا ہے ویسے آئے گا نہیں وہ کہہ رہے ہسٹری ہے لیکن ہم نے کیونکہ لینا ہے ہمارا بڑے ٹائم سے یہ مقصد ہے ہم اس کو کیا دیں گے تو کشمیر کو مزادی دیں گے بس بس اور کیا دیں گے اکسیجن کھائیں گے کچھ کھانا ہی کون بھی ان کو دیکھیں ان کے پاس اپنی بڑا کچھ ہے ان کے جو باغات ہیں ان پر جو بھی ان کا وہاں میں ہے بس ہم نے ان کو ازادی دینی ازادی دینی ہم نے جب ہم خود لوٹ جائیں گے جب ہم ازاد ہوں گے تو پھر ہی ان کو ازاد کریں گے انکل بہت جلگا آپ سے بات کریں گے یو سے بھی بات کریں گے سر آپ آج ہیں آپ سے بات کریں گے کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں میں نے فیسٹوں میں بہت سے پوائنٹ بی جے پی نے جو ہے دنیا کے سامنے رکھے ایک پہلا میں ڈسکس کروں گے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر ہسٹری ہے بہر بہر انڈیا کو کیوں کہنا پڑا ہے کہ بھائی یہ ہسٹری ہے کہ وہ پاکستان کو یہ ورڈ رٹوانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہسٹری ہے خواب دیکھنا جھوڑ دو کشمیر کے کشمیر کہاں پاک سے کہاں چلا گیا ہے ایکشلی میرے جو بیوز ہیں اس پر وہ تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ نورمل آڈینس سے ڈیویٹ کرتے ہیں جی بیسیکلی بیسیکلی ہے یہ کہ جو کشمیر ہے انڈیا کا ہمیشہ ہی موٹی پر آئے کہ کشمیر is always an integral part of india بالکل تو ابھی تو بیسیکلی ابھی جو آرٹیکل 370 وہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے inevitable تھا اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں آرٹیکل 370 سے بیانڈ سوچنا چاہیے کہ for example اب اگر پاکستان اگر دیکھا جائے پاکستان کی اگر ابھی صورتحال دیکھا جائے تو وہ آرٹیکل 370 کو directly influence نہیں کر سکتا کیونکہ انڈیا جو ہے diplomatically UN میں بہت زیادہ strong ہے ٹھیک ہے اور OIC میں انڈیا strong ہو چکا ہے کشمیر ابھی ایران کا صدر آیا شباز شریف نے پوری سپیچ میں بار بار کشمیر کشمیر کیا ایرانی صدر کیونکہ وہ دنیا میں بھی نہیں رہے جا چکے ہیں ایک دفعہ انہوں نے پاکستان میں آکے کشمیر کا نام نہیں لیا یہی سے ہی آپ انڈیا کی پاور دیکھیں United Nation میں بار بار ہم represent کرتے ہیں کشمیر یہ چاہیے وہ چاہیے کوئی بولے آج تک کوئی بھی نہیں بولا دوسرا یہ کہ ہمیں ویسے جو میرا personal opinion ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کے بارے میں at least سوچنا چھوڑ دینا چاہیے یہ بڑا ہے ہاں چھیک ہے کیونکہ بسیکلی ہمارے پاس کوئی اتنی کوئی غیر معمولی قسم کی جو ہےنا ضرورت نہیں ہے کوئی population distribution اگر کوئی بسیکلی ہمارے پاس ایک overflowing قسم کی population ہے جو کہ اب بھی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ کشمیر کو جیسے انڈیا کہہ رہا ہے history ہے تو ہمیں بھی history سمجھ لینا چاہیے absolutely مطلب ہمیں آگے سوچنا چاہیے ویسے لیکن ہمارا تو وزیراعظم اوتھ لیتے ہی پہلی قسم کشمیر کی کھا رہے ہیں تو ہم کیسے ignore کریں یہ اب ان کے اپنے motives ہیں جو کہ چلاتے رہتے ہیں باقی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیری ہندو تھے جن کے اوپر بڑا ظلم جبر کیا گیا جس طرح سے جب کشمیر کے اوپر اٹیکس شروع کیے گئے جس طرح سے اسلام نے وہاں پر زور پگڑا تو minority اس کو وہاں سے جان بچا کے بھاگنا پڑا موڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے انہیں واپس لے کے آئیں گے انہیں ان کی جائداتیں بھی دلائیں گے گھر بھی دلائیں گے انہیں انصاف دلائیں گے کیونکہ وہ کشمیری پنڈٹ کئی سالوں سے حکومت کی راہ دیکھنے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے گاؤں ہم اپنے گھر ضرور جائیں گے مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے نائی علم ہے اس بات کا لیکن اگر اس طرح ہے تو وہ ہر کوشش نبھائیں گے اس چیز کو پورا کرنے میں دوسرا وہ یہ کہنے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہندو پنڈٹ ہے جس کے اوپر میں بھی بات کرنا چاہتی تھی جو ہزاروں سالوں سے وہاں رہتے تھے جیسے کشمیر کے اندر حالات بدے مسلمان پاور میں آئے کشمیر میں ان ہندووں کو انہوں نے بھگا دیا عیسائیوں کو بھگا دیا جس طرح سے بچیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا وہاں پر جس طرح سے ریپ گیا گیا آدم مودی صاحب نے ان کو بھی امید دلائی ہے کہ ہماری گورنمنٹ اگر ادھر آتی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ کشمیر میں بسائیں گے یہ کیسا پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں یہ تو بات وہیں ہو گئی ہندووں کو یہاں پر ان کی مجوروٹی کو بڑھانے آبادی کو بڑھانے والی بات ہی ہو گئی اب وہ یہیں تو بات ہے نا وہ ڈیفرنٹ ٹیکٹکز وہ اپنا رہا ہے مودی کہ یار کشمیر کو ہم کیسے اپنے کیسے ہم اپنے حصے میں لے سکتے ہیں تو اس وجہ سے اب ہم تو کچھ نہیں کر بارے نا پاکستان جیسا کہ ہمارے اپنا دیکھ بلوجستان کی طرف دیکھیں انفرسٹریکچر کچھ نہیں ہے جی بی کی طرف دیکھیں گلگل بلوجستان میں خود جی بی سے بلونگ کردہ ہوں گلگل بلوجستان کا کوئی مای بائپی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی رکھ لیں ابھی کوئی رکھ لیں دیکھیں ہم پاکستان نے گلگل بلوجستان کو لے کے اپنے کوئی پولیسی اب تک کلیر نہیں کی ہے کلیر دیکھیں دو ہزار نو کے اندر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں دو ہزار نو کے اندر جب پی پی کی جو گورنمنٹ ہی زرداری کی جو پی پی کی تو اس دوران یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو صوبے کا نام دے دیا تھا ٹھیک ہے بات تھوڑی شورٹ کرتے ہیں عوام کو پتہ چل جائے مجھے یہ بتائیں کہ گلگل بلوجستان بھی تو کارگلز کردو کھول دو کے نعرے لگا رہے ہیں وہ بات اسی لئے کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جی بی کی جو رپریزنٹیشن ہے آپ دیکھیں کہ جو اسمبلی ہے نیشنل انڈیا کی وہاں پہ ان کے سیٹ انہوں نے رکھ لی ہوئے جی بی کے نام سے یہاں پاکستان میں دیکھو تو ہمیں محرومیوں کا احساس دلایا جائے انڈیا نے گلگل بلتستان کے لئے سیٹ رکھی ہوئے سیٹیں کو خالی رکھی ہوئے انڈیا نے تو پاکستان کے کشمیر کے لئے بھی رکھی ہوئے ہیں اب یہاں پر ہمارے لئے جی بی کے لئے آپ دیکھیں کوئی سیٹ نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں صرف وہاں پہ اسمبلی بنائی ہوئی ہے ویسے ہی انڈیمی ایک اسمبلی بنا دی گئی ہے نہ اسے کوئی پرفارمنس سے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں نمودھی میں نے آپ کو پہلے بھی کلیر کٹ بتا دیا کہ مودھی نے وہ جو ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں انڈینس جو پولیٹکس ہے ان کی بڑی دیفنیٹلی جس جس ملک کی ایکنومی اچھی ہوگی سٹیبلیٹی ہوگی پولیٹیکلی وہیں سٹرونگ اپنا موٹیف رکھ سکیں گے نا دنیا کے سامنے ان کی بات تھی کی ویلی ہوگی اب ہماری نہ ایکنومی سٹرونگ ہے نہ ہم لوگ پولیٹیکلی سٹرونگ ہے تو پھر یہ کشمیر لیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ دیکھیں سکسٹی پرسن تو آلیڈی لے لیا انہوں میں اب پیچھے کتنا ہے بچ گیا ہے وہ تو انڈیا تو کہتا ہم پی اوکے بھی لیں گے کیونکہ وہ ہمارے ازاد کشمیر کو پی اوکے کہتے ہیں اب ہم اسی طرح پیچھے رہیں گے نا تو دیفنیٹلی ایسے ہی ہوگا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں انڈیا جتنا سٹرونگ ہوتا جائے گا کشمیر کے لیے خطرہ بڑھتا چلا جائے گا بس ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ہم اسٹیمیشن ایسے پرڈک کر سکتے ہیں کہ یار ایسے ہو سکتا ہے تیس پرسنٹ ہے اس پر خطرہ آئے گا اب تیس پرسنٹ میں سے دس پرسنٹ نہیں تیس پرسنٹ پر خطرہ آئے گا اور ٹین پرسنٹ رہ گیا چینہ کے پاس اب انڈیا جسے جس طرح سے پولٹکس کہہ رہے ہیں وہ بھی شاید حاصل کر سکے کہ وہ آگے جا کے جتنے ہمارے ناروں میں دم نہیں ہے ہم لوگ چار ٹائر جلا دیتے ہیں اور گھر میں چلے جاتے ہیں جس دن کشمیر دے ہو تب ہم کہتے کشمیر ہمارا ہے اگلے دن پتا ہی نہیں ہے کشمیر ہمارا تھا کی نہیں تھا ہم نے سب بولا دیا کشمیری بھی تو یہ سب دیکھ رہے ہیں کشمیر والے کہتے ہیں کہ یہ جی بھی ہمارا ہے ٹھیک ہے اب پاکستان کے ہاں اب پاکستان کہتا ہے یہ ہمارا ہے اور اس کے اوپر یہ کہہ اور یہ انڈیا بھی کہتا ہے یہ جو جی بی کا ریجن ہے کشمیر کے ساتھ اٹیج ہے یہ بھی ہمارا ہے چائنہ بھی کہتا ہے ہمارا ہے اب ادھر سے آگے چائنہ ہم لوگ تو تین جگہوں سے فسے ہوئے ہیں اب ہمیں کون دیکھے گا ہم نے تو اپنا موٹیف آگے رکھنا ہے جو آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھائے گا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لینا ہے صحیح گہ رہے ہیں اب ان کی وجہ سے ہم لوگ بھی سسپنڈ ہیں بیج میں ہمیں بھی تو کوئی نہ ہمیں کوئی پوچھے اب نہ ان کو پوچھا جا رہا ہے نہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے اب دیکھیں جو سب سے بڑا جو چائنہ کا جو کوریڈور ہے ایک نومی کوریڈور ہے ٹھیک ہے سی پیک اس کا اوریجن کہاں سے گل گل بلتستان تو رائٹ زیادہ کس کو زیادہ ملنے چاہیے گل گل آپ کو ملنے چاہیے ہمیں ملنے چاہیے اب دیکھیں آپ اس کے جو مین مین زون ہے ٹھیک ہے جس کو آپ بزنس زون کہتے ہیں وہ جن آپ دیکھ لیں گے تو پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ملے گا صبح میں لیکن جی بی کے اندر اتنے کوئی زون انہوں نے نہیں بنایا یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں ہم کیا کرے ہمارے پاس کیا اپشن ہے ہم یا تو احتجاج کر سکتے ہیں اور جس طرح پہلے میں نے کہا کہ ٹائر جلا کے گھر جا سکتے ہیں بات مانی نہیں جا رہی ہے ایکچولی کہنے کا مطلب میرا یہ ہے دوہزار انیس میں جو ہی نے تری سیونٹی جو آرٹیکل ہے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس جو ہی نے انہوں نے ختم کیا تھا جی اور انہوں نے پاکستان کا ایک چیلنج ہی دیا تھا کہ ہم اسی سٹیٹس میں چیلنج کر سکتے ہیں اب پاکستان کو یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنی ایکونیموں کے سٹرانگ کرنا پڑے گیا اور جو موڈرن دنیا جس سٹیٹیجی سے آگے بڑھ رہے جس موپ سے آگے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایکونومی کے اندر کام کرنی ہوگی اور جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ ملک کے اندر لانا ہوگا اور سارے جتنے بھی پاکستان کے اندر جو بڑے لوگ ہیں جو پولیٹیشن ہیں جس کے دنیا بات سنتے ہیں یا چائنہ میں جب تک ہمارے ملک کی ایکونومی بہتر نہیں ہوگی تو ہم انڈیا پہ پریشر نہیں ڈال سکتے کشمیر کو لے کے نہیں ڈال سکتے کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے جو جس چیز پہ بات کرتے ہیں جس کے پیچھے جو پورس ہے وہ ایکونومی ہے اور اس کے جو وہ جو ٹوینٹی کے اندر پہ میرے خیال میں وہ بھی ہے تو لوگ اس کے بات سنتے ہیں ایٹ میں انٹر ہونے جا رہا ہے تو یہ چیزیں وہ ایکونومی کے دم پہ یہ چیزیں کر دیں اگر ان کی ایکونومی خراب ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اندرونی مسئلوں کے اندر پھر وہ دب جاتے دوسرا ان کا منیفیسٹوں میں یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اندر جو مائنورٹیز تھی جو ہندو تھے جو سپیشل ہندو پندیر تھے جو سکتے جنہوں نے نکالا جن کو نکالا گیا کشمیر سے وہ بیچارے اپنی جان بچا کے بھاگے موڈی صاحب کہہ رہے ہیں اب ہم انہیں باحفاظت دوبارہ کشمیر میں بسا کے دکھائیں گے ہاں بلکل اب ان کا یہ سٹریٹیجی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور زون کر دیتے ہیں کشمیر کی اندر مطلب یہ کہ جو باہر کی انڈینز ہیں وہ اندر لاکے ہم وہ سیٹل کر لیتے ہیں وہ باہر کی انڈینز نہیں تھے وہ کشمیر کے اندر ہی تھے جب کشمیر کے اندر دنگیں بڑھ کے تو ہندو کو ہندو پنڈیٹس کو وہاں سے جانا پڑا اب جو وہاں پر پہلے رہتے تھے مسلمانوں سے بھی پہلے رہتے تھے اب وہ کہنے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو آئیں گے ہاں بلکل وہ اب ایسا ہی کرے گے مطلب وہ کرے گے باقی انڈینز وہ کشمیر کے اندر لے کے آئے گے ٹھیک ہے پھر اس کے عبادی کشمیر سے بڑھ جائے گی اور وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم کشمیر لے پائیں گے اب وہ پتہ نہیں ہے ابو یہ تو پڑے کو پتہ ہوگا کہ مطلب ان کی کوئی ذہن میں کیا چیز ہے ہر وزیراعظم پاکستان کا حالہ پتارٹی کہتا ہے کشمیر کو آزاد کراؤں گا ستتر سال میں موڈی صاحب کی پولیٹس دیکھیں آرٹیکل تین سو ستر کو وہاں سے ایبروگیٹ کیا اور منیفیسٹوں میں یہ بھی کہا جو ہنڈو پندر تھے جو ہزاروں سالوں سے کشمیر میں رہتے تھے جب کشمیر کے اندر حالات بگڑی اپنی جانیں بچا کے بھائے اس دب انہوں نے وعدہ کیا کشمیر کے اندر لیکشن ہو جائے ہم ان ہندووں کو بھی بسائیں گے ہم ان انہیسائیوں کو بھی بسائیں گے جو کشمیری ہوا کرتے تھے جو ریلیجیس میٹرز کی وجہ سے وہاں سے چھوڑ کے چلے گے تو انڈیا کے گریپ کشمیر پر اتنی سٹرونگ اور ہماری صرف نارے تک ہے میں یہاں پہ کسی پارٹی کو میں ایزے پاکستانی بات کر رہا ہوں میں آج بھی عمران خان صاحب کی قدر اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اجاگر کیا تھا اور یہی ہم توقع رکھ رہے ہیں اپنے جو کرنٹ وزیر آزم صاحب ہیں ان سے بھی ہماری یہی توقع آتا ہے کہ موڈی جو خواب دیکھ رہا ہے یہ ان کے خواب کو آپ نے چکنا چور کرنا ہے تو وہ خواب نہیں وہ تو حقیقت ہے آرٹیکل تو ہٹ گیا کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم ہو گیا کشمیر بھارت کی ایک سٹیٹ ہے جس کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب کونسا خواب بلکہ بھارت تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے خواب دیکھنا بند کر دو وہ ہسٹری ہے اب یہی میں کہہ رہا ہوں اب ہماری یہاں اسی پلیٹ فارم کے تھرو وہ میں اپنے آرمی چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا حصہ ہے وہ کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا اگر وہ اس کا سٹیٹس انہوں نے آرٹیکل 370 کے ذریعے اپنا ان کا سٹیٹس انہوں نے چین لی ہے تو اب ہمیں بھی یہاں پاکستانی کیا کرنا چاہیے میں آج یہاں اپنی پوری قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کو نکلنا چاہیے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے اس مسئلے کو اجاگر کریں کشمیر ہی ایک مین ڈسپیوٹ رہا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان بیچ وہ ختم ہو جائے گا بیسکلی اگر ہم کشمیر کو نظر انداز کریں اس ایشو کو بیسکلی نظر انداز کریں تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہو سکتے ہیں پاکستان جو ہے وہ کافی فائدہ اس کو پہنچ سکتا ہے اب جو دوسرا وہ پانی کا مسئلہ جو آ جاتا تھا وہ یہ ایشو لاتے تھے جس بندی کے پاس کشمیر کا اختیار ہے وہ پانی کی جو ہے ساری رائیں کنٹرول کر سکتا ہے اس طرح اس طرح کچھ ایک ہمارا چلا تھا اگر ہم انڈیا کے ساتھ نبھا کے رکھیں گے ہمیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آسکتا تو کرتے کیوں نہیں ہیں یہ اب ہمارے ہائے ربز کا وہ ہے سارا رسپونسیبیلٹی ان کی ہے ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں ہم اپنا موٹی بھی آگے نہیں رکھا رہے ہیں کہ جی بھی والے ہم کریں تو کیا نہ ہمیں کوئی رائٹ دیا جارہا یہاں پہ نہ صوبہ اچھے سے بنایا جارہا کہ یار بنائے نا فریم وارک دیں اور قومی اسمبلی کے اندر بھی ہمیں سیٹیں دے دیں صحیح بات ہے نہیں ہیں لیکن انڈیا کے اندر ہمارے لئے سیٹس موجود ہیں اور ڈیویلپمنٹ کشمیر میں بہت زیادہ ہو گیا دوسرا یہ جو آرٹیکل اسی طرح جی بھی میں ہماری دیکھیں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہو رہی ہے کیا ہمیں ملائے ایک وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں میڈیکل کولیج ہے وہاں پہ ہمیں انجینئرنگ کولیج وہاں پہ بنایا گیا ہے اب اس کے لئے ہمیں در بڑھر بٹگنا پڑتے ہیں پنجاب کے سایڈ بھی آنا پڑتا ہے یہاں ہائیر ایڈوکیشن کے لئے بھی یہاں پڑتا ہے کیونکہ وہاں کوئی ہمیں رائٹ تو دے دیں چلو آپ صوبہ نہیں بنا رہے رائٹ تو دے دیں وہاں کے لوگوں کے لئے جو پھر اگر کل کو کوئی دوسری تیسری پارٹی انوالو کرتی ہے پھر ہم چیختیں چلاتے ہیں کہ غدادی ہوگی پانچ سالوں میں انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہمارا اس ہے تو پاکستانہ بنو موٹی فرے سکے گا کہ ہم نے یہ ڈیولیپمنٹ کی ہے اتنے عرصے تک ہمارا اس ہے ہم نے ان کو سارے رائٹ دیں آپ کیسے کہ سکتے ہو کہ یہ ہمارا اس ہے بعد یہ ہے ٹھیک ہوگا سار سمجھ گئے دوستو یہ تیمیلی آج کی ویڈو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس بے شیئر کریں ملتائیلے پروگرامیں دعا میں یاد اکے گوڈ بیسٹ ہوا